اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو جلی سورہ نعام کی آیت نمبر 148 اور 149 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اشاد فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِئِ اب کہیں گے مشرک اب کہیں گے مشرک یہ خبر غیب ہے یہ خبر غیب ہے کہ جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی گئی اب کہیں گے مشرک لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَا کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے وَلَا آبَاؤنَا نہ ہمارے باپ دادا ولا حَرَّمْنَا مِن شَئِئِ نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا ہوتے نہ کچھ ہم حرام ٹھہراتے جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں گناہ ہو گیا اب کیا کریں ہو گیا اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَئِئِ اور نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ کی مشیعت سے ہوا یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ اس سے راضی ہے قَذَلِكَ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا اور یہ عذر باطل ان کے کچھ کام نہ آیا کیونکہ کسی امرکہ مشیعت میں ہونا اس کی مردی و معمور ہونے کو مستلم نہیں مردی وئی ہے جو انبیاء کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا عمر فرمایا گیا حکم دیا گیا قُلْ حَلْ عِنْدَكُ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تم فرماو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لئے نکالو اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم تو نرے گمان خام خیال کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو انداد لگاتے رہتے ہو کیوں اس نے رسول بھیجے کتاب نازل فرمائی رائے حق واضح کر دی مگر پھر بھی تم ائی اندادے و ائی تخمینے لگا رہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ تم فرماو تم فرماو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو یعنی غلط اٹکنے چلاتے ہو غلط سوچ رکتے ہو قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ تم فرماو تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے اس نے رسول بھیجے کتاب نازل فرمائی رائے حق واضح فرمائی فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تو وہ چاہتا تو سب کی حدایت فرماتا وہ چاہتا وہ چاہتا سب کی حدایت فرماتا تم فرماو تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وہ چاہتا تو سب کی حدایت فرماتا یہ قرآنِ مقدسہ کی آیاتِ کریمہ کا ترجمہ اور اس کی خدائنِ الفان کے ذریعے تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی آج جمعہ کا دن ہے کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا ہم جمعہ کے دن کسرت سے درود پڑھیں انشاءاللہ اتنی ہی ہماری محبتوں میں ہماری عشق میں ہماری ایمان میں ویسے ہی نکھار اور تجلی اور روشنی بڑھتی چلی جائے گی یہ بزرگوں کے عمال میں سے ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن کی قدر کریں اس کی تقریم کریں اور اس دن اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب کسرت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ